الکریم بیتلمال کی زیر احتمام چلائے جانے والے عربیق مدرسہ اور ملٹی پرپس ٹریننگ سینٹر کا اصنات تقسیم پروگرام حبی فنکشن ہال عمر کالونی آزاد پوروڑ گلبرگا میں مناخید کیا گیا جلسے کی صدارت سینئر جرنلیسٹ وچیف پیٹن الکریم ٹرسٹ عزیز اللہ سرمسنی کی عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ یونس خان کے ٹی ایس سید بابر مصطفی انجنیر مشتاق احمد اے ڈبل ای 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 ایریا کارپوریٹر ہزبن محمد تاہر علی عبدالعظیم شرنی فروش کارپوریٹر ہیدر علی باغبان اور مخبول احمد سگری نے مہمانہ نے خصوصی کی حیثیر سے شرکت کی انجنیر مشتاق احمد نیرنوی سیکریٹری الکریم ٹرسٹ نے الکریم ایڈوکیشن انچاری ٹریبل ٹرسٹ گلبرگا کی سالانہ ریپورٹ پیش کی انہوں نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ الکریم ٹرسٹ کی جانب سے لاکڈان میں غریبوں اور فخیروں میں کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے اور رمضان مبارک کے دوران پوٹ پیکٹس بھی تقسیم کیے گئے الکریم بیت المال سے غریبوں بیواؤں یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے الکریم بیت المال کی جانب سے چلائے جانے والے عربی مدرسے کے بچوں نے خرط نات احادیث سنا کر مہمانہ نے خصوصی کو متاثر کیا اور مہمانہ نے خصوصی نے کیش پرائز دیا عربی مدرسے میں بچوں کے علاوہ خواتین کو بھی خوران پاک پڑھایا جا رہا ہے جلسے میں الکریم ملٹی پرپس ٹریننگ سینٹر میں ٹیلرنگ اور مہنڈی ڈیزائن کی ٹریننگ حاصل کرنے والی ساٹھ لڑکیوں اور خواتین کو اسنات تقسیم کیے گئے مہمانہ نے خصوصی نے اپنے تخاریر میں الکریم بیت المال گلبرگا کی فلاحی امدادی اور ٹریننگ پروگرامز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ غریب عورتوں کو انٹرسٹ اور سنگ سے بچانے کے لیے سیلف ایمپلائمنٹ کے ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے الکریم بیت المال کو لیڈیز کو سیلف ایمپلائمنٹ کے خابل بنانے ٹیلرنگ، مہنڈی، ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ پیشن، موبائل ریپیری، کوکنگ، کمپیوٹر ٹریننگ کورسز کی بھی ٹریننگ دینے کا مشورہ دیا ٹرسٹ کے چیف پیٹن عزیز اللہ سرمس نے زیادہ سے زیادہ اسکریپ کے ذریعے اور رمضان مبارک میں زکاة صدخات سے الکریم بیت المال کی مدد کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے کی اپیل کی اسکریپ اور ڈونیشنز زکاة صدخات اور مالی تاؤن کے لیے الکریم بیت المال سے اسکرین پر دکھائے جا رہے نمبر سے کانٹیکٹ کریں اینجہ پیٹن رو کانٹیکٹرین کے لیے ٹرین 2019 تراظ ال Cruzہے ہیں کیوٹر ہوا اسقریپ jawerے کا مشورہ دانتا ہرنیم سرراہ ملَدین گاورد ٹرین پیٹن راہے جا رہے ہیں جا رہے ہیں گاورد نہیں جا رہے ہیں گل میں Jin sizedion ڈونیم موسیقی 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 خواتین جو ہے سنگ میں بڑھتی ہیں اور پیسے لے کر پریشان ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس پر اعتراضات کر رہے تھے یہاں تک کہ فتویں بھی دیئے گئے دیکھئے حضر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسئلے کا خل نہیں بھولتے مسئلے پر واقعات زیادہ مکاتے ہیں مسئلے کا حض سنگ کا یہ ہے کہ خواتین کو کوئی ہنر سکھائے جائے تاکہ وہ اپنے لیے کمانے کا کوئی ذریعہ پر آم کس اگر خواتین یہ سہادی ہو جاتی ہے تو سنگ میں جانے کے لیے کیوں تیار ہوگی اس پر کوئی اور نہیں کرتا بس فتویں دیے جاتے ہیں کہ سودھ لینا حرام ہے سودھ سے کاروبار حرام ہے یہ باتیں بہت کی جاتی ہیں تو الکڑی بچورما نے یہ سوچا یہ جو لوکیلیٹی ہے یہ بہت بھی غریب ایریہ ہے یہاں پر خواتین کو اگر ہنر ٹیرارین کا سکھائے جائے اور میلی ڈیزائنین سکھائی جائے اور دوسرے کورسز ان کو سکھائے جائیں تو وہ کچھ نہ دکھ کما سکتی ہیں اور اپنا گھر چلا سکتی ہیں یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اس کوشش کے ذریعے ہم سارے دلبرگاہ کو ایک پیام دے رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے بیروس بھائی صاحب جسی مخیر شخصیت ہر کام میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں تو میں نے ان کو آس طور پر آج یہاں اس لیے منو کیا کہ وہ ہر محلے میں اس طرح کے وہ مختلف گروپس کا تعامل بھی کر رہے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے گروپس محلوں میں اس طرح کے کام کریں تو خواتین کو روزگار کی موقع پہ حاصل ہو تو گروپس کا خاتمہ بہت ضروری ہے گروپس جو ہے اس سے ایمان بھی جانے کا خطہ ہوتا ہے تو جب تک ہم گروپس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس طرح کے کچھ شروع نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا اور میں یونستان صاحب سے بابر صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ ارکرین بیت المال کو اپنا تاؤن دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین تک ہم روزگار کے موقع پرام کر سکیں اور ساتھی موجبان خائد طائر علی صاحب نے بہت اچھا وعدہ کیا میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا تھا تو اس سے بہلے ہی موٹھے وعدہ کیا کہ وہ کارپریشن کی جانب سے بھی آج سٹیلیڈنگ سنٹر کو تاؤن کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پچپن کارپریٹرز اگر یہ کام دلوڑڑا میں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی تکیلی آ سکتی ہے ورنہ پیشلی باڑیوں میں میں دیکھ چکا ہوں کہ ٹیلرین سنٹرز کامیابی کے ساتھ نہیں چلائیں گے اور بہت ساری شکایتیں سننے کو ملیں لیکن ہمارے تاہلین صاحب سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس طرح کے سنٹرز کی ضرور مدد کریں گے اور اس کو کامیابی کے ساتھ چلائیں گے اور بہت ساری اسکیمات کارپریشن سے ہوتی ہیں گریبوں کی مدد کے لیے وہ ضرور ان اسکیمات کی لوگوں تک فیدہ پہنچا کر وہ اس علاقے کے ایک مقبول اور ہر دلازیز کارپریٹر بنائیں گے مجھے اس کی پوری امید ہے اور یہ اس کی ایپی کہ وہ یونستان صاحب کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں تو مجھے بہت ہی حبید ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں بڑھنے گے یونستان کی ان کے اوپر پوری پوری نظر ہمیشہ رہتی ہے تو میں ان سے بہت اچھی امیدیں رکھتا ہوں اور آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ وہ یہاں پر آئے اور اس پروگرام میں شریک ہو کر الکریم بیتنمال کی اور یہ تمام خواتین کی سرپرستی کی